موسیقی یہ ہے تاج محل دنیا میں کسی کی محبت میں بنائی جانے والی ہے خوبصورت امارت یہ امارت مغلیہ ترس تعمیر کی شاکہ اور سمجھی جاتی ہے اور اس امارت کے موڈل آج بھی دنیا میں گفٹ کرنے کا رواج ہے تاج محل کو بنانے والے شنشاہ کے آخری چند سال بہت ہی مشکلات میں گزرے اس کی تعمیر کردہ محلات آج بھی پاکستان اور ہندوستان میں یہاں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے ہیلو ایبریون میں ہوں فیض سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آج ہم بات کریں گے شاہ جانگیر کا بیٹا تھا پانچ جنوری پندرہ سو بانوے لاہور کے شاہی قلعے میں جانگیر کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی اس وقت ہندوستان پر حکومت جانگیر کے والد اکبر آزم کی تھی اکبر نے اپنے پوتے کا نام خرم رکھا خرم نے ماہر اس تازہ سے فارسی اپنے چاچا مراز سے تیر اندازی اور راجہ سلیمان سے بندوق چلانا سیکھی خرم جب تیرہ سال کا تھا تو اس کے دادہ اکبر کی وفات ہو گئی اور اس طرح اس کا والد شہنشاہ بن گیا خرم بھی باقی شہزادوں کی طرح لا پرواہ تھا پھر اس کی زندگی میں ارجمن بن ہوئی ارجمن بن نور جانگے بھائی آصف جانگ کی بیٹی تھی سولہ سو بارہ میں دونوں کی شادی ہوئی اور یہ وہی خاتون ہے جسے تاریخ میں ممتاز بیگم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے خرم اپنی بیوی کی محبت میں اسی طرح گرفتار ہو رہا تھا جس طرح اس کا والد نور جانگ کی محبت میں گرفتار تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی شاہز ذمہ داریاں بھی نہیں بھولا پھر سولہ سو چودہ میں شہزادہ جانگیت نے خرم کو بارہ ہزار مغلیہ فوج کے ساتھ میوارڈ بتا کرنے کے لیے بیجا اس نے میوارڈ میں جا کے جگہ جگہ پر موچے بنائے اور اپنی فوج کو تائنات کیا اور پیدر پر حملے کرتا گیا اور اس طرح پچے اور بڑے خواہ تین گرفتار کرنے میں کام جا ہوا پھر اس کے بعد شہزادہ خرم نے دکن اور کانگڑا کی بغاوتوں کو بھی کامیابی کے ساتھ پچل دیا ان سب کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے جانگی نے خرم کو شاہ جہان کا لکب دیا شاہ جہان کو جیسے جیسے فوجی کامیابے مل رہی تھی ویسے ویسے ہی اس کے دل میں شہنشاہ بننے کی خواہشات جنم لے رہی تھی اور دوسری طرف نور جہان تھی جو اپنے داماز شہریار کو شہزادہ بنانا جاتی شاہ جہان کو یہ خوفتا کہ جانگیر اپنی بی بی کے کہنے پہ شہریار کو اپنا جانشی نہ مقرر کر لے تو اس طرح اس نے بغاوت کر لی تو پہلے اس نے دولپور پر حملہ کیا یہ علاقہ شہریار کی جاگیر تھا تو اس طرح اس نے زبردستی وہاں پر قبضہ کر لیا اس وقت سے جانگیر بہت ناکوش ہوا پھر اس طرح جانگیر نے شاہ جہان کی ساری پروپٹی پر قبضہ کر لیا اور پھر اسے بے دولت قرار دے دیا اور پھر جب جانگیر لاہور گیا تو پیچھے سے تو پیچھے سے شاہ جہان نے آگرہ پر حملہ کر دیا اور لوٹ مار کی تو پھر بعد میں جانگیر خود شاہ جہان کے تاقب میں نکلا اور اپنے بیٹے شہزادہ پرویز کو محفظ خان کے ساتھ آگے روانہ کر دیا جانگیر کی فوج نے شاہ جہان کے ایک تستیق وزبردست شکیست دی اور اس طرح اس کا ایک قریبی ساتھی سندر مارا گیا جانگیر کی فوج سے پیدر پی شکیست کھانے کے بعد شاہ جہان کا حوصلہ بہت پست ہو گیا تھا اب شاہ جہان بہت زیادہ گبرا گیا تھا تو پھر اس نے جانگیر کے استاد اور اپنے ایک قریبی ساتھی خانم خانہ کو صلح کی بات جیت کرنے کے لئے بیجا لیکن خانم خانہ نے شاہ جہان کے ساتھ گرداری کرتی اور اس طرح وہ مغلیہ پوچ کے ساتھ جا ملا تو اس طرح شاہ جہان کے لئے مسائد اور زیادہ پڑھ گئے اور پھر شاہ جہان مجبور ہو کہ دکن کی طرف بھاگا اور جانگیر سے معافی کی درخواست کی اور پھر شاہ جہان نے اپنے دو بیٹے اورنگدیب اور دارشکو کو اپنے باپ جانگیر کی خدمت میں بیج دیا اور پھر اس طرح جانگیر نے اپنے بیٹے شاہ جہان کو معاف کر دیا اور پھر اس طرح شاہ جہان کی بغاوت ختم ہوئی اور پھر کچھ ہی دیرے بعد 28 اکتوبر 1627 میں جانگیر کے انتقال ہو گیا اور پھر اس طرح ایک بار پھر اس کے تخت نشینی کا مسئلہ اٹھ کڑا ہوا لیکن جانگیر کے دو بیٹے کسرو اور پرویز اس کی زندگی میں ہی انتقال کر گئے تھے اب مقابلہ تھا جانگیر اور شہیار کے درمیان شاہ جہان کے سسر عاصف جہان نے اپنی بہن نور جہان کو فوری قید کر دیا تاکہ وہ اپنے داماد شہیار کی کوئی مدد نہ کر سکے اور دوسری طرف شہیار نے لاہور میں اپنی شہنشاہیت کا اعلان کر دیا لیکن اسے ابھی شہنشاہ بنے ہوئے تین ماہ ہی ہوئے تھے کہ عاصف جان اپنی فوج لے کے لاہور پر چڑھ دوڑا لاہور کے قریب عاصف جان اور شہیار کی فوجوں کے درمیان ایک فیصلہ کن لڑائی ہوئی اور دوسری طرف شہیار کے چاند اہم وزیر عاصف جان کے ساتھ مل گئے اس طرح اس کی فوج میں ایک بڑی بغاوت ہو گئی اور اس طرح شہیار کو بہت بڑی شکست ہوئی عاصف جان نے شہیار کی آنکھوں میں صلحیف راکی اسے اندھا کر کے قید کروا دیا اور دوسری طرف شاہ جہان ابھی دگن میں تھا اسے آتے کافی ٹائم لگنا تھا تو اس وجہ سے عاصف جان نے شاہ جان کے بتیجے کو آرزی طور پر شہیار کی قرطی پر بٹھا دیا داور پشتے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں تھا سلطرند کے سارے اختیارات عاصف جان کے ہاتھ میں تھے شاہ جہان تیزی سے آگری کی طرف روانہ ہوا اور اس نے عاصف جان کو پیغام پہنچایا کہ وہ پانچ شہیار جن میں شہیار بھی شامل تھا ان کو قتل کروا دی لیکن عاصف جان نے سب سے پہلے سب سے پہلے لاہور میں شاہ جہان کے نام کا خطبہ پڑھایا اور اس کے بعد ان پانچ شہیار جان کو قتل کروا دیا اس واقعے کہ بارہ روز بار چودہ فروری سولہ سو اٹھائیس میں آگریہ میں شاہ جہان کی تاج بوشی ہوئی اور اس کے بعد شاہ جہان نے اپنی سوٹیلی ماں نور جہان اور عاصف جان کی بہن بیز لاکھ محافظہ مقرر کر کے اسے شاہی دربار سے بے دخل کر دیا شہن شاہ بنے کے تین سال بعد شاہ جہان کو اس کی زندگی کا سب سے بڑا دچکہ تاب لگا جب اس کی بیوی چودہ بچے کی پتائش کے بعد سولہ جون سولہ سو اکتیس میں وفات پا گئی لکھنے والے لکھتے ہیں جب اس کا آسی ٹائم چل رہا تھا تو اس نے شاہ جہان کو اپنے کمرے میں بلایا اور اپنے بچے اس کے حوالے کیے اور پھر اس طرح اس دنیا کو الویدہ کہہ کے اگلے جہان چلی گئی شہن شاہ نے ممتاز کے جانے کا بہت زیادہ گم کیا اور اس کے گم میں اس کے درباری بھی برابر کے شریک ہوئے کہا جاتا ہے کہ اس کے درباریوں نے بھی ماتم والے کپڑے پہن لیے اور وہ اپنا دربار لگانے کے لیے بھی نہیں جاتا تھا لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ ممتاز کے گم میں بہت زیادہ روتا تھا حتیٰ کہ اس نے اپنے رنگین لباس اور زیورات پہننا بھی چھوڑ دئیے اور وہ عید کے دن بھی ممتاز کو یاد کر کر کے بہت زیادہ روتا تھا اس کے رونے سے اس کی آنکھیں کمزور ہونے لگی اور اس کی داڑی سپید ہونے لگی شاہ جہان نے ممتاز کو آگرہ میں دفن کیا اور وہاں ایک امارت بنائی جسے آج لوگ تاج محل کے نام سے یاد کرتے ہیں موسیقی